نمازکار سوالت ہے آپ سبھی کا ہماری کاس پیشکش آپ کی خبر میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آنانیہ سپر ویدی آج آپ کی خبر میں بات ان دو خبروں کی جن کا سیدھا سرکار اور واسطہ آپ سے ہے کیونکہ یہ دونوں خبریں آپ سے چٹی ہوئی ہیں تو آپ سے دو خبروں کی اگر بات کریں تو پہلی خبر کی اگر بات کریں تو پردیش میں مہیلاؤں کے خلاف اپرازوں پر شفرات کے عبریز میں آج فیصلہ لگا گیا ہے کہ سبھی ضرور میں مہیلہ تھانا کھولے جائیں گے اور دوسری خبر کی اگر بات کریں تو بات کریں کہ کرونا جو ہے ایک بار پھر سے اپنے پیر پردیش میں پسار رہا ہے کرونا کی معاملے ایک بار پھر بڑھتے جا رہی ہیں تو آج ان دونوں خبروں پر چلزہ کریں گے پردیش کے ہر دلے میں مہیلہ تھانا کھولنے کو لے کر آج کیابنیٹ میں نڈنے لیا گیا ہے کہ ہر دلے میں مہیلاؤں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے مہیلہ تھانا کھولے جائیں گے جس سے مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے اپرادوں پر انکش لگ سکے آپ کو بتا دے لگتا ہے پردیش میں اپراد بڑھتے جا رہی ہیں اس کو لے کر شفرات کیابنیٹ نے کئی بار سن تلقائی ہے اور اب آج ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جب مہیلہ اپرادوں کے خلاف ایک فیصلہ یہ ہے کہ اب بیالے دلوں میں مہیلہ تھانے کھولے جائیں گے تو پردیش میں لگاتار مہیلاؤں کے خلاف اپراد بڑھتے جا رہے ہیں مہیلاؤں کی سرکشہ اب مہیلائیں خود کریں گے یعنی کی ان مہیلہ تھانوں میں مہیلائیں بینا جھکے جا پائیں گے اور بیالے دلوں میں جو ہے اب یہ تھانے کھولنے کے اوپر چرچہ کی گئی ہے اور شفرات کیابنیٹ کا فیصلہ لیا گیا ہے کہ بیالے دلوں میں مہیلہ تھانے کھولے جائیں گے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہاں تھی آپ کو بتا دیں کہ لگاتار پردیش میں مہیلہ اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ انکش لگانے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور اسی خبر پر ہباری ساتھ انشو گپتہ جو سکین ساماج ایک کاری کرتا ہے جو کی انشو گپتہ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک فیصلہ یہاں پر شفرات کیابنیٹ میں لیا گیا ہے کہ مہیلاؤں کے خلاف جو اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بیالے دلوں میں اب مہیلہ تھانا کھولے جائیں گے کس طریقے دیکھتے ہیں آپ اس کو بہت ہی اچھا یہ نرنے ہیں اور سرکار تمہارا یہ پہلے ہی بہت پہلے ہی یہ نرنے لے لیا جانا چاہیے تھا پر پھر بھی دیر سے ہی سچے تھے مہلہ سرکشہ کے لیے ہماری سرکار سچے تھی تو سہی اور اس طرح کے نرنے ہم مہلاؤں کے اندر ایک ہمارا منوبل بڑھائیں گے کہ اب ہر تھانہ مثلا ہر جلہ اکائی پر ہمارے تھانے ہوں گے اور وہاں ہمارے ساتھ ہوئے اگر انیائے ہو رہا ہے جو بھی اپراد بھرتک ہو رہا ہے اس کے لیے تنوائی کے لیے کوئی تو ایسا ہوگا کیونکہ ابھی تک تو مہلاؤں میں یہی در بھیات تھا کہ میں کہاں جاؤں ان کی دھر ریپورٹ کروں اب ان کے ہی اپروچیبل ایریا میں اگر یہ تھانے کھل رہے ہیں اور میگیمم بیالیس جلوں میں کھل رہے ہیں تو یہ بہت اچھی باتیں کہ مہلاؤں میں بھی ایک منوبل بڑھے گا اور اپرادک منوگرتی کے لوگ ہیں ان میں در بھی بیابت ہوگا کہ اب اور سرکشہ کے لیے چاپ چوبند ہو گئی ہماری سرکار ہماری پرساشن ہماری پولیس سچیت ہو گئی ہے اور مہلاؤں سرکشہ کے لیے سرکار نے بہت سمویدن شیلتا دکھاتے ہوئی یہ تھانے کھول رہے ہیں ان کے لیے دیفنیٹ لیے بہت اچھا اس کا تو سواغت کرنا چاہی کہ سرکار کا یہ جنہوں نے ہے بہت سواغتیوں کو سکاراتمک ہے سمویدن شیلت ہے انشتی ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ مہلائیں جو ہوتی ہیں شکایت کرنے جب بھی تھانے جاتی ہیں تو بہت دکتوں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے یعنی کہ اگر ہم نورمل کسی تھانے میں جاتی ہیں تو وہاں پر میل آفیسرز ہوتے ہیں ان سے ہم کھل کے نہیں بول پاتے کہ ہمیں ساتھ ہوا کیا ہے کون پریشان کر رہا ہے کس نے کیا بولا تو یہ اس میں بھی جذب ہوتی ہے کیسٹی بھی گاؤں سے بچتر ہے کیونکہ میں تو کافی محلاؤں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوں ان کی جب سمجھیاں سنتی ہوں تو وہاں پر بہت ساری بہت ساری سمجھیاں ہیں جیسے کہ وہاں جب جاتے ہیں تو اب کس کو کیا اپروچ کریں پہلے ہم اپلی اپلیکیشن شیف کو دیں وہاں لوگ دھن سے بات نہیں کرتے تو ایک پولیس دیپارٹمنٹ سے بھی آگ رہے ہیں کہ یہ ایک بہوارک گیاں یا بہوارک مورل ایڈکیشن کا چھوٹا سا ٹریننگ میں پارٹ ہونا چاہیے یہ ہوتا بھی ہے پر یہ بہت سٹک پارٹ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی دکھی پریشان محلہ آئیں اس کو آرام سے بٹھائیں پھر اس کی پروپر ہم مارک درشن کریں وہاں پہ بیٹھی جو بھی ہماری خانہ میں خانسٹیبلز ہیں یا خانے میں ہماری سہائیت جو بھی بیٹھی ہیں وہ اس کی کوپر مارک درشن کریں کہ کیسے آپ کو اپلیکیشن لکھنی کیونکہ وہ تو حتاش مطلب اس کو تو ہوش ہی نہیں رہتا ہے جس کے ساتھ اپراد ہو رہا ہے اس کی تو ویسی مانسے قصص کی صحیح نہیں رہتی ہے تو وہاں پر اگر اس طرح سے محلائیں ہیلپ کرتی ہیں تو دیفنیٹلی یہ بہت اچھا ہوگا پر یہ سب کیا شیلتا مطلب یہ نیرنسل ہوتی رہنی تھی یہ پرکریا کیونکہ اب اس طرح جب اپراد ہوتے ہیں تو محلائیں ہتاش ہوتی ہیں پھر وہ تھانے جانے سے بھی کتر آتی ہیں تو بہت سے جو کیس ریال میں ہو رہے ہیں وہ ریجسٹرل ہی نہیں ہوتے ہیں تو محلاؤں کے ساتھ جو رہا ان نیائے وہ کہیں نہ کہیں ان کو نیائے نہیں مل پانا بھی ایک بہت بہت غمبیر سمجھتی ہے سمجھ میں انشاء قبطہ جی ایک یہ بات بھی ہے کہ کبھی محلاؤں کی اوپر اپراد ہوتے ہیں تو سنکھیا بہت بڑھ جاتی ہے اور مدر پردیش میں اس وقت محلہ اپراد کافی بڑھ گئی ہیں تو آپ کو ہی نکھتا کہ محلہ سانا کھولنا تو اچھی بات ہے لیکن اس سے پڑھے اگر بات کی جائے تو جاگرکتہ جو ہے وہ عام انسان میں بہت ضروری ہے محلاؤں کو لے کر بلکل دیفنیتی ہونی تھی دیکھیں جاگرکتہ ہونی تھی اور جاگرکت کرنے کے لیے ہم سب ہی کو سمگر روک سے پریاست کرنا چاہیے اس میں یہ نہیں کہ پولیس پرساشن کی ہی ڈیوٹی ہے کیونکہ پولیس آپ دیکھیں ہر گھر کے سامنے تو کھڑی نہیں ہوگی اس میں تو ہم کماج کے ہی لوگوں کو جاگرکت ہونا چاہیے اور لوگوں کو اویر بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپراد کرتے ہو تو ایڈیا وائز بھی لوگوں میں ڈر بیابت ہوگا تو ساماجی کی طرح پر بھی بہت سارتھک پہل کے ساتھ اور بہت سمیچت طریقے سے مہناؤں کی سرکشہ کے لیے کام ہونے چاہیے اس کی جاگرکتہ کے لیے تھی ہونے چاہیے اور میں تو کہتی ہوں کہ کمیٹی پولیسن کی طرح ہر بستی ہر کمیٹی گیزرنگ میں ہر کالونی میں ایک نہ اگر آپ کوئی اپرات کرتا ہے محلاؤں کے پردی کوئی گلت نیت رکھتا ہے ان کے ساتھ گلت بہوار کرتا ان کے ساتھ گھٹنا در گھٹنا کوئی بھی ہوتی ہے تو ہم وہ پرہری ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو چھپی ہوئی آنکھوں سے اور جب ہم چھپی ہوئی آنکھوں کا در ہوگا لوگوں میں تو ڈیفنیٹلی اپرات کرنے سے پہلے آدمی درد باہ سوچے گا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کہوں کیونکہ دو کہیں بھی چھپی ہوئی نگام میرے پر وچ رکھ رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے اس کی سمگرتہ کے ساتھ کسی دیش کی آدھی آبادی کی چنٹہ اور اس کی سرکشہ ہم سب ہی کو کرنی ہوگی اس کی سماج کے سٹرکچر کیا ہوگا شوشد پیڑک محلہ کہتے ہیں اپنے دیشوں کو پراب کرے گی کیسے دکھی من سے آگے بڑھے گی کیسے سماج کے ساتھ اس کا بشواب جاگے گا پرکل اینجی جی ایک سوال میرا یہ بھی رہتا ہے کہ محلہ تانہ جب کھل جائیں گے سارے تو کئی سارے ہمیں کیس دیکھنے کو ملتا ہے کہیں 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 محلہ ہیں وہ فراود کیس بھی کر دیتی ہیں فیک کیس کر دیتی ہیں اور کسی معصوم کو سزا مل جاتی ہے ایک تو ہماری سماج میں محلہوں کے لیے ایک سوفٹ فورنر بھی بہت زیادہ ہے پرسی لیے بھی مردوں کی نہیں سنی جاتی پرشوں کی نہیں سنی جاتی لیکن ان محلہ تانہ کھولے جانے سے جو ضرورت من محلہ ہیں جنہیں سچ میں ضرورت ہے ان تھانوں کی شکایت کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ہیں ان کے لیے فائدے مند کو اور ان کو سچیت بھی کرتے ہو کہ بھئی آپ اگر آپ کو ملے ہوئے قانونوں کا آپ کی سویدھاؤں کا مسیوس کرتے ہو تو آنے والے دن آپ کے لیے بہت بھائیابہ ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ جھونٹ چیز اسٹھاپک کرتے ہو جھونٹے کیس میں کسی کو فساتے ہو گلت انٹینشن سے کسی کے اوپر کوئی کاروائی کرواتے ہو تو آگے ہمارے جو قانون سپورٹیو قانون جو ہماری سرکار نے محلاؤں کے لیے بنایا ہے اور جب ہم محلاؤں کی درب ہوگی کہ اگر صحیح میں کسی محلہ کے ساتھ کچھ اپراد ہوتا ہے تو چلا چلا کے بھی کہے گی تو کوئی وشکا سے نہیں کرے گا تو پھر ہمارے سپسی سماج میں کیا ہوگی اس لیے محلاؤں کے لیے بھی ایسے اب آئی واش سگنے کی اور میں تو کہتے پوری جاد سچتہ کے ساتھ ہو رہی کی گئی اگر محلہ دوشی ہے تو محلہ کو بھی اپراد کی پیجا ملی چیئے جیسے کی پوروش کو مل ہوتا دونوں کے لیے سمان ڈند عدی کار ہیں جو ہماری نیائے پالی کا ہے وہ بلکل ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نیائے کرتی ہے کیونکہ سیچیزن سب کے لیے ایک سے کارنون ہے اس میں ڈسکومنیشن کیوں ہونا جو اپراد چاہیں 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 کو رشو اس کو ڈند ملے جانچ ہوں اور جانچ کے بعد جو بھی اپراد گلت انٹینشن سے کی ہوئی چار بھائی محلا دوارہ ہو تو گلت اس کو پرمانت ہونے کے بار اس کو ڈند ملے سمانج کو آگے آکے چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں کہ تم گلت کروگی گلت انٹینشن سے آگے آتی ہو تو اس ملی سویدھاؤں کیلئے ہم ہی اپنے لئے گھا تک ہجائیں اپنی پیل پر کڑالی مال لیں گے وہ والی بات ہوگی سویدھاؤں پیشہ کر رہا ہے تو اس میں بھی کانون ہے سویدھاؤں پر راب بقائدہ اور ایسے کانون بنائے گئے ہیں لڑکیوں کے لئے مہیلاؤں کے لئے ستک رہنے کے لئے پتہ ہی نہیں ہے مہیلہ پھانا کے کھلنے سے جانکاری مہیلاؤں کو مل پائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے جاگرک کیا جائے صرف لڑکوں کو جاگرک نہیں کر سب پرشوں کو نہیں کر سمار کو جاگرک کر سمار جاگرک ہو ہوا تب ہی مہیلہ اپنے عدیقار کو آگے بڑھ پائے گی کانون کا یوز کرو کس کمی یوز نہیں کرو تو یہ تو ہمارے پرشاشنے کے طرح پہ بہت طریقے سے چیز آنی چاہیں کہ مہیلائیں اگر کسی بھی پہلو سے ان بھنگ ہیں ہماری جاگرک کا بھیان چاہا سماجی کس سماجی کائے کرتا کریں پولیس کمیونٹی پولیس کے چہت کریں تو تھانا اس طرح یہ بہت سمویدن شیلتہ کے ساتھ ہر بچی ہر کالیج میں پانچ وی سے اوپر بچیوں کو اپنے قانون کے عدیقار اور ان کو مل رہی سمجھ آنے لگتی ہے تب سے یہ ابھیان ان کو کنیکٹ کرنے چاہیے ان کو اس سرکار نے کسی ساری سودھاؤں کے ساتھ ساری جانکاری کے ساتھ آپ کو یہ قانون اور ساری سودھ دیں رکھی ان چیزوں کے تو ہماری پرشاشن کو پولیس پرشاشن کو ہی آگے آنا چاہیے اور ہم سماج لوگوں کو ساتھ لینا چاہیے لیکھیں ایک بہت دکھت کہ جاغبتہ بھیان ہو گیا ان دنوں اس کے جاغبتہ بھیان دی آنشا جی ایک سواز میرا یہ بھی رہے گا کہ مہلائیں جو ہوتی ہیں انہیں بہت کے باوجود جو کیسز آتے سامنے وہ سامنے آتے ہیں کچھ میل پولیس آفیس آفیس ہیں وہ مہلائیں کو پکڑ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں چھے بچے کے بعد روکا جاتا ہے ان سے چالان مصول کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے تو یہ کی وجہ سے مہلائیں کئی ساری باتوں کا شکار بھی ہوتی کئی گھٹناوں کا شکار ہوتی ہیں بھائی اس کے لئے دیکھو مہلائوں کو آنا ہوگا اور کچھ مہلائوں کو جن کو جانگاری ہیں آج کے سوشل میڈیا ایسا سٹرانگ ہوگیا ان چیزوں کو فیلانا ہی ہوگا اور جو پولیس ادھکاری یا پولیس کرمی اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان پر 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 مہلائوں کو کیسے کرتے تو جو دیسپلینی ایکشن ہے ایسے پورسوں کی ساتھ ہونا ہی چاہیے کیونکہ اگر پر 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 رہے گی دیفینیٹلی ان کا تو منور پڑے گا کس بھی انٹینشن سے وہ مہلہ کو روک رہے اور کس طرح کی کاروائی ہو لیے مطلب اس میں نہیں رکھے تو دیفینیٹلی مہلاؤں کو ارثو ودا ہوگی اس کیلئے ہم مہلاؤں کو یاگ آنا ہوگا کہ تھوڑے اپنے عدھکاروں ساماجی کارے کرتا ہیں ان کو یہ چیزیں بہت بسی بسی جا کے بتانی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں جبکر سیلنگ نہیں جبکر کو جانکاری نہیں لگی تو اس کے لیے تو ہم کو آگیا آنا ہوگا اور ان چیزوں کی جاگ رکھتر ساماج میں لانی ہوگی کہ آپ کے ساتھ غلط ہو شبراس کیابیلی میں ایک فیصل لیا گیا ہے کہ 42 ظلوں میں مہیلہ تھانے کھولے جائیں گے اور ان تھانوں کی وجہ سے مہیلہ اپرادو پر ان کچھ لگ